اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے ٹھیک تھا کیا سب ویلکم بیک ٹو می چینل کے ان کیریشنز اچھا جی تو میں نے ایک ویڈنگ سیریز بنائی ہے جس میں میں نے آپ کو ڈیفرنٹ مہندی کے لیے آئی میک اپ سکھانے ہیں برات کے لیے اور ولیمہ کے لیے اور جس میں سے تین سے چار پارٹی میک اپز ہوں گے اور ایک آپ کو برادل میک اپ سکھاؤں گی مہندی کا بھی ہوگا برات کا بھی اور ولیمہ کا بھی اور پارٹی جو میک اپ ہیں ان کے لیے آپ مجھے کلر سیجیسٹ کر سکتے ہو کہ اس ڈریس کے ساتھ یہ اس کلر کے ساتھ بتا دیں آئی میک اپ گولڈ کا ٹچ ہے سلور کا ٹچ ہے کون سا کلر آپ کا مہندی کا یا برات کا یا ولیمہ کا مجھے کلر سیجیسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مجھے آپ آئی میک اپ کی ٹکنیک بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو سوفٹ میں چاہیے کریز میں چاہیے ہالو میں چاہیے آپ کو کس طرح کی آئی شیپ چاہیے میں آپ کو اسی ڈریس کے ساتھ اسی طرح کا آئی میک اپ سکھا دوں گی ویڈنگ سیریس کے جتنے بھی آئی میک اپ ہوں گے میں آپ کو اس میں آئی میک اپ بہت ڈیٹیل سے بتاؤں گی اور جب برائیڈ میک اپ ہوں گے وہ تھوڑے سے ہیوی ہوں گے لیکن اگر انہیں سوفٹ میں چاہیے اتنا ہیوی نہیں چاہیے تو وہ ان میں سے کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتی ہے مہنتی کے بھی ان کے پاس کافی اپشنز ہوں گے بھرات کے بھی اور ودیمہ کے بھی اور ایک اور بات کہ میں نے یہ ویڈنگ سیریس صرف آئی میک اپ کے لئے بنی ہے تو اس میں میں نے بیس کا پارٹ سکیپ کر دیا میں جب بھی آپ کو آئی میک اپ سکھاؤں گی میری بیس آلموسٹ کمپلیٹ ہوگی کیونکہ اگر میں بیس کی بھی بہت زیادہ ڈیٹیل بتاؤں اور آئی میک اپ کی بھی بہت ڈیٹیل بتاؤں تو ویڈیو بہت لیندھی ہو جاتی ہے تو جب مجھے یہاں پہ آئی میک اپ ڈیٹیل پہ بات کرنی ہے تو میں نے فاؤنڈیشن کا پارٹ سکیپ کر دیا ہے تو آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں بھی اتنے ہی ٹائم میں میں آپ کو صرف آئی میک اپ سکھاؤں گی جتنے ٹائم میں ہم پہلے آئی میک بھی کرتے تھے بیس بھی کمپلیٹ کرتے تھے تو چلے جی ایسا کرتے ہیں کام سٹارٹ کرتے ہیں باقی ضروری ٹپس اور ٹکس آپ کو میں میک اپ کے ساتھ ساتھ ہی دیتی جاؤں گی یہاں پہ میں نے اپنی بیس بھی کمپلیٹ کر لی تھی اپنی آئی برو بھی آئی برو اور بیس میں نے تقریبا پیچھلے چار سے ساٹھ ویڈیوز میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے بتایا آئی بروز کس طرح سے بنتی ہیں اور جن کو نہیں پتا وہ میری کوئی بھی پرانی ویڈیو دیکھے آئی بروز سیکھ سکتے ہیں چلے جائے میک اپ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں آج لے رہی ہوں رومانٹی کا آئی شیڈو پیلٹ ہے رومانٹی کے ایک برینڈ ہے ٹھیک ہے اور ان کی جو آئی شیڈ پیلٹ ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ آپ کہلو ان کی زیادہ سیریز جو ہیں جتنی بھی آتے ہیں جتنے بھی آرٹیکل ہیں زیادہ ویلوٹ پہ آتے ہیں اس آرٹیکل میں کچھ کنسیلرز ہیں جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی ہیں پھر بلش آتے ہیں اور پھر یہ سارے ویلوٹ کے شیڈز آتے ہیں بلکل بھی سپانسر بڈیو نہیں ہے یہ میں یوز کرتی ہوں اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ جتنا بٹری فارمولا ان کا ہوتا ہے رومانٹک والوں کا ویلوٹ شیڈز میں اتنا کسی بھی برینڈ کا نہیں ہے یہ ان کے سارے بلشن اس آرٹیکل میں بلشن آتے ہیں ملنا موسلی ان کے جتنے بھی آرٹیکلز ان میں بلش نہیں ہیں تو پوری کٹ جو ہے اس میں ویلوٹ شیڈز ہیں تو مجھے میٹ شیڈ چاہیے تھا اپنی کریز بنانے کے لئے آئی بول بنانے کے لئے تو میں نے کیا کیا ہے جو بلش انہوں نے بنائے ہوئے تھے ایک سائٹ پہ اس آرٹیکل میں میں نے وہاں سے پنگ کلر پہلے لیے اب میں نے پنگ کلر پہلے کیوں لیے ہیں میں ڈریکٹ اگر اورنج اپلائے کروں گی تو میرا میک اپ بہت شارپ ہو جائے گا تو میں نے اپنے جو اورنج کلر اس کو تھوڑا سا سوفٹ رکھنا ہے کہ ہی میک اپ اچھا لگے نہ کہ شارپ لگے ایک سیکٹ میں اپنے دوبٹے کے ساتھ میچ کروں گی تو وہ بہت تیز کلر ہے مجھے سوفٹ اپلائے کرنا ہے اورنج میں تو میں نے پہلے کیا کیا ہے پنگ اپلائے کیا ہے اب جب میں اس کے اوپر اورنج اپلائے کروں گی تو وہ آٹومیٹکلی جو اورنج کلر ہے وہ بہت ہی سوفٹ لک میں آجے گا جب آپ کو اورنج میک اپ سوفٹ میں چاہیے تو آپ میک شور کر لیں کہ آپ نے پنگ کلر پہلے اپلائے کرنا ہے بعد میں اس کو بس آپ نے مکس کرنا ہے پنگ کے ساتھ تب ہی آپ کو اورنج سوفٹ ہوگا ٹھیک ہے میں نے آپ کے سامنے گریز میں اپلائے کی ہے راؤنڈ میں راؤنڈ آئی بنانی ہے میں نے لینٹ میں نہیں رکھنی تو میں نے راؤنڈ میں پنگ اپلائے کیا اس کے اوپر اورنج اور اگین اسی کو میں نے اپنی لوئر لیش کے ساتھ ہلکہ ہلکہ سا اپلائے کر لی ہے برش میرا راؤنڈ میں چل رہا ہے آپ کے سامنے ہیں اچھا اس آئی میکپ میں میں ہولو ٹکنیک یوز کر رہی ہوں لیکن اس کو بہت زیادہ ہیوی اور ڈیٹیل میں نہیں بتا رہی بس ہلکہ سا ٹیچ دے رہی ہوں ہولو آئی میکپ کا ٹکنیک کا اگر میں کیا کر رہی ہوں میں نے ایک پینسل برش لی ہے اگر اس پر ڈاک براؤن کلر لے رہی ہوں اگر رومانٹک میں ہے ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو انٹور پیلے رہی ہے کسی میں سے بھی ڈاک براؤن کلر لے سکتے اور آپ نے اس کو انر اور آوٹر دونوں میں اپلائے کرتے ہوئے کریز کی طرف جانے جو آپ کا آنک کی کریز ہے اس کی طرف بڑھانے ہے براؤن کلر کو اپنے انر کونر سے بھی اور اپنے آوٹر کونر سے بھی ٹھیک ہے آپ کے سامنے میں اس کو لگا رہی ہوں اور اورنج اور جو پنگ کلر پہلے اپلائے گیا تو اس کے ساتھ بلینڈ کر رہی ہوں یہ آئی میک اپ کی ہولو ٹکنیک ہے جس میں آپ انر اور آوٹر دونوں ڈاک بناتے ہو ٹھیک ہے اور آئی کی شیپ راؤن میں ہوتی ہے ایسا جن کے پاس پینسل برش نہیں ہے وہ کس طرح سے اپلائے کریں گے تو وہ اپلیکیٹر کو یوز کریں گے اور اس سے یہ کونر بنا کر کسی بھی بلینڈنگ برش سے بلینڈ کر دیں گے اپلیکیٹر سے بھی یہ ٹکنیک ہو سکتی ہے بلینڈنگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف جس کے لئے مجھے چاہیے ویلوڈ کا شیڈ اور ویلوڈ کا بیسٹ کوالٹی جن کے پاس ہے وہ رومنٹک ہی ہے جتنے ان کے بٹری ہیں اگین کریں ان کی طریف کسی کی بھی نہیں ہے بلینڈنگ کے بھی اتنے کریمی نہیں ہیں جتنے یہ کریمی ہیں یہاں سے میں نے اورنج اور گولڈ کے درمیان کی جو ٹون تھی اٹھائی ہے اور اس کو میں نے فنگر سے اپلائی کی ہے یہ برش سے اتنے اچھے اپلائی نہیں ہوتے جتنے آپ کی فنگر سے اپلائی ہوتے ہیں اور اگر آپ اپلیکیٹر سے اپلائی کر رہے تو آپ کا اپلیکیٹر ویٹ نہ ہو آپ نے درائی اپلیکیٹر سے اپلائی کرنے تو ہی اس کی سب سے بیسٹ اپلیکیشن ہوتی ہے فنگر سے اپلائی کرنے اس پر ہلکا سا پیلے سے ہی کلر ہے صرف اس کو میں چلاؤں گے اور میرے آوٹر اور انر کورنر اگین ہائلائٹ ہو جائیں گے یہاں تک کام آپ کے سامنے بہت آسان تھا جس پہلے دو کلر اپلائے کیے آوٹر اور انر کورنر بنائے اور اس کے بعد میں نے بیلپٹ شیڈ اپلائے کر دینا اس کے بعد میں تھوڑا سا سپارکل کا ٹرچ دوں گی تاکہ آنگ فریش لگے میری کھلی بھی لگے اس کے لئے میں یوز کریں یونیکون کا پریس گلیٹر پیلٹ ہے اور اس میں سے یہاں سے یہ اورنج کا شیڈ ہی میں اٹھا رہی ہوں گولڈ کے ساتھ ہے اس کو میں فنگر کے ساتھ اپنی صرف آئی بول پر اپلائے کروں گی جتنا سیٹ پر اپلائے ہو جائے گا اس کو میں ریموف کر دوں گی آپ فنگر کے ساتھ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے دسٹ اوف ہو رہے ہیں تو آپ گلو بھی یوز کر سکتے ہیں جو مسروز کا بیسٹ ہے اب یہاں پہ میں ایک ٹرکی یوز کرنے لگی ہوں آئیکونک لندن کے ایلومینیٹر ہیں بہت فیمس ہے بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں اس کو میں بہت سے آئی میک اپز میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طریقے سے یوز کروں گی آج اس طرح سے میں یوز کروں گی دکھاتا ہوں یہاں پہ میرے پاس دو شیڈ ہیں ایک تھوڑا سا سلور میں اور ایک تھوڑا سا گولڈ میں ہیں جو سکین گولڈ میں میں اس کو لوں گی ایک باریک سے برش کے ساتھ اور جو میں سٹپ کرتی تھی نا کریم ہائلائٹر کے ساتھ تو وہ کام آپ کسی بھی ایلومینیٹر کے ساتھ بھی کر سکتے ہو اب کوئی بھی آئیکونک لندن ضروری نہیں ہے آپ کے پاس کوئی بھی ایلومینیٹر ہے تو آپ اس کے ساتھ اپلائے کرو گی اور اس کو اسی برش کے ساتھ بلینڈ کرو گی اور آپ دیکھو گی کتنی کمال اور سٹل سی لوک آتی ہے ہائلائٹنگ ایریا کی اگر آپ پروفیشنل میک اپ دیکھتے ہو یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہو اور ان کے ہائلائٹنگ اتنے سوفٹ اور سٹل سے ہوتے ہیں کہ وہ ہائلائٹنگ بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہی پہلے لیومینیٹر یا لیکوڈ کچھ بھی اپلائے کر کے دن اس کو پاورڈر سے بے کرتے ہیں وہ لونگ لسٹنگ ہوتا ہے اور بہت ہی کمال فینشنگ دیتا ہے اب اسی ہائلائٹنگ کو میں اپنے ٹیر ڈک پہ اپلائے کر رہی ہوں آپ کے سامنے اس کی کوالیٹی ہے اچھا یہ آپ کو کوئی بھی پروڈکٹ اگر آپ کو چاہیے فورڈیبل پرائز میں تو ڈسکرپشن میں ایک لنک ہو کہ آپ وہاں سے بائے کر سکتے ہو اور ہاں جب آپ نے یہ ہائلائٹر اپلائے کرنے ہے تو ان کو کوکلی بلینڈ کرنے ہے کیونکہ یہ بہت جلدی ڈرائے ہو جاتے ہیں بلینڈنگ کرتے کرتے ساتھ ہی تو ان کی بلینڈنگ بہت جلدی آپ کو کرنے پڑتی ہے اس کے بعد میں ان کو بیک کری ہوں کسی بھی پاورڈر ہائلائٹر سے بیک کرو گے اب جب میرا کلر کے اوپر بہت زیادہ ہائلائٹر آگیا تو میں نے وہی اپنا اورنج برش جس سے اورنج اور پینک اپلائے کیا تھا وہ میں نے لینے اور اگین اسی کریز ایریا میں میں نے اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے بس چلانے تو میرا جو ایکسیسیب ہوگا وہ دسٹ اوف ہو جائے گا اور وہ بلینڈنگ کی جو انڈ ہے وہ بہت ہی بہت ہی مزے کی فینشنگ دے گی یہاں پہ ہائلائٹر موئنٹ آپ کے سامنے کتنے اچھے لگ رہے ہیں کتنے پوپ آٹ ہیں سیٹل ہوئے میں اچھا جی اب آ جاتے ہیں اپنے لائنر کی طرف لائنر میں لگا رہی ہوں ایکوا کا براؤن کے لائنر ہی ہر ویڈیو میں میں آپ کو دکھا چکی ہوں برش کی ٹپ بناؤں گی اور اپنی آئی لیٹ کے ساتھ ساتھ بریق سی لائن اپلائے کروں گی جس طرح سے آپ کاجل اپلائے کرتے ہیں اس طرح سے جب برش چلاتے ہیں وہ بہت بریق سی لائن آپ کی آئی لیٹ کے ساتھ ساتھ اپلائے ہو جاتی ہے اس طرح سے اپلائے کی اس کے بعد میں اپنا صرف انر ونگ بناؤں گی آؤٹر ونگ نہیں بناؤں گی انر ونگ آپ کی مرشی آنک کو لمبا دکھانا ہے تو آپ تھوڑا لیندھ میں بنا سکتے ہو تو جب میں نے یہاں پہ اپنا آؤٹر ونگ نہیں بنانا تھا تو میں نے انر تھوڑا سا لیندھ میں بنایا تاکہ میری آنک ڈراؤن میں تھوڑی سی لیندھ میں لگے ٹھیک ہے انر کونر ہوگیا اگین جو میری آؤٹر تھا اس کو میں جسٹ آپس میں جوائنٹ کر رہی ہوں میں کوئی ونگ نہیں بنا رہی اپنی آنک کی شیپ کو جسٹ انڈ کی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لینر بھی کمپلیٹ ہو چکے آپ کے بعد باری آتی ہے مسکارے کی مسکارے کے لئے میں یوز کر رہی ہوں بوب کا مسکارہ ہے گولڈن اس کو میں اپنی آئی لیشز کو اچھے سے مسکارہ کروں گی کیونکہ میں نے فیک لیشز اپلائے کرنی ہے تو وہ آپس میں اچھے سے بلنڈ ہو جاتی ہیں مرچ ہو جاتی ہیں فیک اور ریال الگ سے نہیں لگتی بہتر ٹائم بعد آج کی ویڈیو میں میں آپ کو لیشز لگانے کا طریقہ بھی بتاتی ہوں آپ نے لیشز اپنی ریال لیشز پر رکھنی ہے اور جس ہاتھ سے رکھ رہے ہو اس کورنر کو آپ نے وہیں پہ اسی ہاتھ سے پریس کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹیوزر لینا اور اسے اپنا انر جو اس کا کورنر ہوگا آپ نے سٹک کر دینا وہاں پہ ٹھیک ہے آپ کے سامنے میں نے جو کورنرز ہیں ان کو جب آپ کی آئی لیشز تھوڑی سی ڈرائی ہوتی ہے جہاں پہ اس کو بٹھاتی ہو آئی لیشز کو وہ فوراں وہاں پہ سٹک ہوتی ہے جب آپ کی بہت زیادہ گیلی ہوتی ہے آپ نے ابھی فریش لگائی ہوئی ہے تو وہ جلدی سے بیٹھتی نہیں آنکہ ساتھ تو ضروری ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا ڈرائی ہونے دو اس کے بعد باری آتی ہے کاجل کی اس کے لیے میں ایملی کا پروفریشنل وائٹ وارٹرپروف کاجل یوز کر رہی ہوں اور واقعی بہت اچھا کاجل ہے اور بہت اچھی کوری جیس کی صرف ایک ہی اپلیکیشن میں بہت اچھے سے اپلائی ہو جاتا ہے بہت اچھی کوری جیتا ہے اور یہ فائنل لک آپ کے سامنے ہے اورنج کلر اورنج کلر کو ہم نے سوفٹ کس طرح سے کیا پہلے پنک اپلائی کیا اور اس کے بعد اورنج اپلائی کیا اور آپ کے سامنے اورنج بلکل بھی شاپ نہیں لگ رہا جن کو اورنج کلر پسندنی ہے یا اورنج آئی میکپ پسندنی ہے انشاءاللہ اس ٹرک کے بعد انہیں اورنج میکپ بھی اچھا لگنے لگے گا آپ نے دیکھا ہے میں نے جو اپنے آئی بول پہ گولڈن سپارکلز اپلائی کیا تھے جتنے ایکسسیف تھے باہر کے ایریا میں میں نے انہیں ڈسٹ روف کر دیا تھا اور ایک اوہ بہت ضروری بات کہ میں نے اپنی آنگ کو بیلنس کس طرح سے کیا کیونکہ میں نے اپنا جو انر کونر تھا وہ بہت لیند میں بنائے تھا اور آؤٹر بلکل بھی نہیں بنایا تھا تو میں نے اپنی آنگ کو بیلنس کس طرح سے کیا اگر میں لیشز کو بلکل ایکسیٹ اسی جگہ پر لگاتی کہ جہاں پہ آئی کی شیپ تھی آئی لیشز کی شیپ ہوتی ہے وہاں لگاتی تو میری آنگ اگین راؤنڈ میں آ جاتی اور میرا فرنٹ ونگ بہت زیادہ لیند میں رکھتا ہے تو میں نے کیا کہ یہ میں نے آئی لیشز کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف نکال کر لگایا ہے تاکہ لیشز کے جو بال جو انڈ شیپ ہے وہ میرا آؤٹر اور انر کونر کو بیلنس کر دی اور آپ کے سامنے اس کی لیند میرا کتنے اچھے سے جو آؤٹر ہے اس کو بیلنس کر رہی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی سے اور گہری سی باتیں ہیں جن کو آپ جب فولو کرتی ہونا تو بلکل پروفیشنل لوگ آتی ہے گھر بیٹھے بھی آتی ہے بس کیا خیال کرنا پڑتا ہے تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑتی ہے اور چھوڑی چھوڑی باتوں کو خیال رکھنا پڑتا ہے بس انہی ضروری باتوں کے ساتھ آج کا آئی میک اپ کمپلیٹ ہو گیا آئی میک اپ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور کون سے آئی میک اپ کے ساتھ کون سے لپسٹیک کی شیٹ سوٹ کرے گی وہ آپ کو تھمنیل پر ملے گا اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملیں گے انشاءاللہ ویڈنگ سیریز میں نیکس آئی میک اپ کے ساتھ اللہ حافظ